اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل سید شیوار کیا حال چال ہیں سب کے آج تو میں اور ماما صبح سے اٹھ کے کوکنگ پر لگے ہوئے تھے میں بریانی بنا رہی تھی اور ماما نے مرڈن بنایا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے نان وغیرہ منگوا لیے اور کباب وغیرہ بچوں نے یہ بیلونز وغیرہ پھلائے ہوئے ہیں اور تھوڑا سی ڈیکریشن کی تھی اور جب میں نے آپ کو لاسٹ ویلوگ میں بتایا تھا کہ ہم بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کے آئے تھے تو وہ ہم نے رکھی عمل آ رہی ہے سیری نے آنا ہے اور سونیا بھی آئے گی لیکن وہ اپنے سسرال چلی جائے گی کیونکہ اس کے سسرال والے ادھر موجود ہیں لیکن سیری اور عمل ادھر ہم اپنے گھر آئی ہیں ادھر اور یہ میری عملو آ گئی سیری میری بہن ہے میرے سے چھوٹی اور عمل اس کی بیٹی ہے عمل اس کا نام ہے ہم اس کو مومو بھی کہتے ہیں اس کا نام مومو کس نے رکھا وہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں لیکن یہ مومو بھی ہے اور یہ عمل بھی ہے میں اس کو عملو بھی کہتی ہوں ٹو منٹس یہ دونوں رہ کے آئیاں یہ وزٹ کرنے گئی تھی پاکستان اپنے بابا کے پاس کیونکہ اس کے بابا ادھر نہیں ہے پاکستان میں ہے اور یہ اس لیے گئی تھی اور اب یہ آ گئے ہیں تو ایک دم سے گھر میں رونک ہو گئی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بلکل میں بچے بس ہم لوگی ہوتے تھے تو اب عمل بھی آ گئی ہے اور ڈیڈی جان بہت خوش ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں آیت زارہ اور نادیلی بہت خوش تھے شکر ہے کہ سیٹرڈی تھا بچوں کو چھٹی تھی اور خوب انجوائی کر رہے ہیں ملائکہ بھی کھیل رہی ہیں ان کے ساتھ نادیلی اور آیت زارہ تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے بہت ویٹ کر رہے تھے ان کا آیت زارہ تو نا دن گن رہی تھی کہ کتنے دن رہ گئے اب کب عمل آئے گی کب زیان آئے گا ابھی زیان اور سونیا وغیرہ نہیں آئے ہیں ہمارے گھر وہ اپنے گھر میں ہیں جب وہ آئیں گے تو پھر میں آپ کو ان سے بھی ملواؤں گی ابھی تو میرا عملو آیا ہے اور عملو سے ملے میرا عملو میرا پیارا سا کاکا یہ مجھے بہت 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 زیادہ پیاری لگتی ہے ماشاء اللہ یہ میری بھانچی ہے اور مجھے اس سے بہت زیادہ پیار ہے یہ ہے بھی بہت مزے کی ہے تھوڑی سی زدی لیکن ہے بڑی اچھی بہت پیاری آئیت زارہ بہت زیادہ خوش ہے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے ماشاء اللہ بچوں کی اپنی رونک ہوتی ہے حالانکہ مجھے نا انگسائٹی ہے اور مجھے زیادہ شور اچھا نہیں لگتا میرے سر میں درد ہونے لگ جاتی ہے اور مجھے نا میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے زیادہ شور سے اور عمل چیخیں بھی بہت زیادہ لگاتی ہے تو مجھے ویسے بھی کچھ دل کو نہ ہونے لگ جاتا ہے لیکن ابھی مجھے عمل کی اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اس کا شور بھی مجھے کچھ تنگ نہیں کر رہا سیٹرے کوئی شام کو ہم ڈیٹ جان کے ساتھ ٹارگٹ پہ آگئے تھے کیونکہ نادیلی کی کچھ پینٹس لینی تھی اور شوز لینے تھے ایکچولی نادیلی کے پاس تو کافی ساری پینٹس ہیں لیکن اب وہ نا اس کو چھوٹی ہو گئی ہیں سائز چھوٹا ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ نا تھوڑا ہیلڈی ہو گیا ہے ہے تو اس کے سائز کی لیکن وہ اس کے بٹن پر بند نہیں ہو رہے پینٹس کے نا جب ہم ادھر آئے ہیں نا اکٹوبر میں اکٹوبر کے فرسٹ ویک کو ہم آئے تھے شاید سیکنڈ یا ترڈ کو تو جو ہم نے آ کے ادھر شاپنگ کی تھی نا اب وہ اس کو پینٹس آ نہیں رہی اور وہ ایکچولی اس کے نا بٹن بن نہیں ہو رہے پینٹس کے تو یہ تھوڑا سا ہیلڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ تب یہ پاکستان سے کافی زیادہ ویک آیا تھا اتنا ویک تو نہیں تھا لیکن صحیح تھا لیکن ابھی تھوڑا سا نا چھوڑی سا ہو گیا ہے تو اس کو پرابلم ہو رہا تھا اس لیے ہم آج اس کی شاپنگ کرنے آئے ہیں اور ماشاءاللہ اس کو ٹویلو سائز آ رہا ہے ٹین یرز کا اس کو سائز بھی تھوڑا سا تنگ ہے حالانکہ یہ خود نائن یرز کا ہے تو ابھی میں اس کو ٹویلو یرز والے کپڑے لے کے دی رہی ہوں اور ماشاءاللہ میرا بیٹا تھوڑا ایسا موٹو ہو گیا ہے میں نے اس کو کہا موٹو موٹو تو کہتا ماما آپ موٹی ہو میں نے کہا میں تو صدا کی موٹی ہوں میں جب پیدا ہوئی تھی تب بھی میں موٹی تھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ سے موٹی ہوں لیکن جب میں اپنی پرانی فوٹوز دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ادھر تو میرا کوئی بھی نہیں ہے ویٹ اتنا خاص جب میں 56 کیجی کی تھی اس ٹائم میں یونیورسٹی میں تھی پنجاب یونیورسٹی میں میں ماسٹرز کر رہی تھی اور میں 56 کیجی کی تھی اور تب بھی میری بہن نے مجھے کہتی تھی کہ تم موٹی ہو کیونکہ وہ بہت زیادہ انڈر ویٹ تھی اس ٹائم تو تب بھی میں ان کو موٹی لگتی تھی حالانکہ میں 54 کی تھی میں بھی تو 54 کیجی کی میرا بالکل ایک زیکٹ اچھا ویٹ تھا بہت اچھا ویٹ تھا 53 میری ہائٹ کے ساتھ 54 میرا بالکل ٹھیک ویٹ تھا اور میں بالکل بھی موٹی نہیں لگتی تھی اب اگر میں اپنی فوٹوز دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا اپنا ویٹ لگتا ہے لیکن تب بھی ان لوگوں نے مجھے اتنا کامپلیکس میں ڈالا ہوتا تھا مجھے لگتا ہے میں ساری عمر سے کامپلیکس میں ہوں کیونکہ میری کزنز جو میرے ساتھ تھیں وہ بہت زیادہ انڈر ویٹ تھیں بہت زیادہ اور میری بہنیں بھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ موٹی ہوں اور اب تو میں ہوں نا آج کل تھے میں کنٹرول بھی کر رہی ہوں اور میرا ویٹ اتنا زیادہ جلدی گر بھی نہیں رہا حالانکہ میرا جلدی سے گر جاتا ہوتا ہے کوئی اتنا زدی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں آج کل کیا ہو رہا ہے میں اب اسے جم بھی نہیں کر رہی ہوں کوئی ایکسرسائز بھی نہیں کر رہی ہوں بس تھوڑا سا میں نے اپنے ڈائیٹ کنٹرول کیا تھوڑا سا پورشن کنٹرول کیا ہے لیکن اتنا کوئی خاص اچھا فرق مجھے نظر نہیں آرہا لیکن انشاءاللہ میں ہاروں گی نہیں میں اپنا ڈائیٹ کرتی رہوں گی انشاءاللہ پر انشاءاللہ ہو جاؤں گی میں میرا ویٹ اس لیے بڑھ گیا کہ جو میں ون اے ہیف یر پاکستان میں رہ کے آئی ہوں تو میں نے ان ڈیز میں کرونا چل رہا تھا لاک ڈاؤن تھا باہر بھی نہیں جاتے تھے اور گھر میں خوب 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 میں نے کھانے بنائی لاہور میں خوب مزا کرتی تھی خوب کھانے بناتی تھی اور پھر خود ہی کھاتی تھی نہ کوئی آتا تھا نہ کوئی جاتا تھا گھر میں اور خود ہی ہم لوگ کھاتے رہتے تھے تو پھر مجھے ایسے رکھتا ہے کہ میں نے بہت ساتھ کھایا پیا مزے سے اور کوئی بھی کنٹرول نہیں کیا اور مزا کرتی رہی تو بس یہ وجہ ہوئی کہ میں تھوڑا سا ویٹ گین ہو گیا تو اب میں انشاءاللہ کنٹرول کر لوں گی عمل میرا عملو پملو بیوٹیفل عمل کیا کر رہے ہو عمل سو رہی ہے عمل چیپی کر رہی ہے عمل آپ شو رہے ہو آپ شو رہے ہو آپ شو رہے ہو نہیں شو رہے نو کھالو بریڈ کھالو مانو کھالو آپ نے بریڈ بنا لی ہے اب کھالو شارک کہا ہے شارک شارک کدھر ہے شارک دش شارک بی بی شارک کرو شارک شارک بی بی شارک دو 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 بی بی شارک دو 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 بی بی شارک دو 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 بی بی شارک مامی شارک دو 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 مانو کیسے میلی مانو کیسے کیسے ہے واو کیسے مانو کیسے بی بی شک کیسے مانو آم لو کھیل رہا ہے آیت زارہ کے ٹوائز سے آیت زارہ کو نہیں پتا لیکن آیت زارہ کبھی کبھی ایسی سی بھی ہو جاتی ہے کہ عمل نے میری ٹوائز خراب کر دیئے زیان نے میری ٹوائز خراب کر دیئے یا کینچ بھی لیتی ہوتی ہے کبھی کبھی گصہ بھی کرتی ہے ان کے اوپر لیکن پھر میں اس کو سمجھاتی ہوں تھوڑی سی لیکچر دیتی ہوں تھوڑی سی ڈوز دیتی ہوں تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہے آج کل تو ابھی وہ بہت زیادہ عمل کے پیار میں ہے کیونکہ ابھی عمل آئی ہے تو ابھی تو کچھ نہیں کہہ رہی ابھی تو پیار پیار سے ساری چیزیں دی رہی ہے اس کے لیے گفٹس رکھے ہوئے تھے وہ دیئے ہیں تو جلدی سے خلاف بھی ہو جاتی ہوتی ہے جوٹی ہے خود بھی وہ ابھی اس لیے نراز بھی ہو جاتی ہے لیکن آپی بھی بن جاتی ہے جلدی سے اگر کوئی بچے کوئی خراب کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مل کے خراب کام کرتی ہے سمجھاتی بھی ہے ان کو نو بی بی ایسے نہیں کرنا اور عمل بھی تھوڑی سی ہے تھوڑی سی ہمارے نا کاکہ چھوٹا سا زدی کاکہ یہ بہت زیادہ چیختی ہے اور بچوں کی وجہ سے ماشاءاللہ رونک ہو گئی ہے گھر میں نہیں تو مجھے تو خود انگزائٹی ہو جاتی ہے شور سے اور اس طرح آوازوں سے لیکن عمل کی وجہ سے میں کافی خوش رہتی ہوں عمل کو دیکھ کے عمل کے ساتھ کھیل کے مجھے بہت 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 پارا مانو کاکہ لگتا ہے پھر اب ہم لوگ آئے تھے سٹور پہ کچھ چیزیں لینی تھی گھر کی تو ریٹ جاننے کا چلو میں لے آتا ہوں تم لوگ کے ساتھ جا کے تو جلیں جی آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں اور کل ملیں گے انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیئے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو آسانی مل سکے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اللہ حافظ